جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو یہاں پہ study کریں گے chapter number 17 کا جو topic ہے سٹرین انرجی ان ڈی فارمنگ مٹیریل ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب کبھی کسی بارڈی کی اوپر سٹرین اپلائی کرتے ہیں سٹرین بیسیکلی کیا ہوتی ہے فورس ہوتی ہے جو ہم کسی بارڈی کی اوپر اپلائی کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سٹرین اپلائی کی ہے سٹرین اپلائی کرنے سے اس بارڈی کے اندر جو چینج آ جاتا ہے اس کو ڈی فارمنگ مٹیریل کہتے ہیں تو ڈی فارمنگ مٹیریل کو جو ڈی فارمیشن کرییٹ ہوتی ہے اس کو ہم سٹرین بھی کہتے ہیں تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ جب کبھی کسی بارڈی کے اندر ڈی فارمیشن کرییٹ ہو جاتی ہے تو اس وقت جو اس بارڈی کے اندر ایک انرجی سٹور ہوتی ہے اس کو ہم سٹرین انرجی کا نام دیتے ہیں تو آج ہم نے دیکھنا ہے سٹرین انرجی اس کی ڈیفارمنگ مٹیریل اس کی ڈیفینیشن ہے کہ گین ان پوٹینشل انرجی آفا مالیکیول ڈیو ٹو دیر ڈسپلیسمنٹ فرام دیر مین پوزیشن یہ سرٹین انرجی کس وجہ سے پروڈیوس ہوتی ہے جب ہمارے پاس مالیکیول جو ہے وہ اپنی مین پوزیشن سے ڈسپلیس کر جاتے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس کے اندر جو انرجی سٹور ہوتی ہے اس کو ہم سرٹین انرجی کا نام دیتے ہیں اس کی اگزیمپل ایسے میں دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک اوبجیکٹ ہے زمین کی اوپر پڑا ہوا ہے تو اس کے پاس جو پوٹینشل انرجی ہے وہ زیرو ہے لیکن اس کو اگر زمین سے ہم اوپر لے کے جانا شروع کرتے ہیں جیسے جیسے اس کی ہائٹ بڑھتی ہے اس کے اندر جو ہائٹ کے بڑھنے سے پوٹینشل انرجی بھی سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے تو اسی طرح سے یہاں پہ میس کی جگہ پہ ہم نے کیا لیا مالیکیول لے ہوئے ہیں جب وہ اپنی ماڈیو میں ہوگے اپنی مین پوزیشن کی ترہی ملےigans کہ جو کنگے ہوئے ہیں اس realistic اسم کی potential energy نہیں ہے لیکن ہم کیا کریں اس کے اوپر اگر ہم force apply کریں تو اس کے force apply کرنے سے یہ body جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کے force apply کرنے سے molecule اپنی mean position سے displays کر گے تو اب جب کسی body کی اوپر ہم جو ہے وہ ایسی force لگاتے ہیں جو کہ اس کی length میں اضافہ کر دیتا ہے تو then جب ہم ایسی force لگائیں جو کہ molecules کو اس طرح سے stitch کر دیتا ہے تو اس وقت ان molecules molecules کے درمیان ایک attractive force produce ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم نے اس کے اوپر یہ forces apply کی تو اس کی length میں اضافہ ہو تو ان دونوں molecules کے درمیان اس طرح سے ایک attractive force create ہو جائے گی اور جب ہم اس کی forces کو remove کریں گے تو یہ attractive forces پھر ان molecules کا اپنی original shape کی اندر جواب لے کے آ جائے گی تو یہ جو force ہوتی ہے جو کہ ان کو original shape میں لے کے آتی ہے اسی وجہ سے ان کے اندر ایک energy store ہوتی ہے جن کو ہم certain energy کہتے ہیں اگر ہم compressive force apply کرتے ہیں ان اوپر والے molecule کی اوپر تو تب یہ molecule compress ہو جاتے ہیں اب نارمل position سے ہٹ جاتے ہیں تو اب ان کے اندر جب molecule compress ہو جاتے ہیں تب یہاں پہ ایک deflecting force ہوتی ہے جو کہ molecule ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں repelling force ہوتی ہے اس repelling force کی وجہ سے جب یہ force کو remove کرتے ہیں تو elastic city کی وجہ سے یہ اپنی جو ہے وہ normal position کے اندر آ جاتے ہیں تو اس طرح سے molecules کے اندر جو ہے energy store ہو جاتی ہے جب ہم اس کے اوپر strass apply کرتے ہیں تو strass apply کرنے سے اس کے اندر جو deformation آتی ہے material کی تو وہی آج ہم نے جو ہے اسے related topic پڑھنا ہے اس کو سمجھنے کے لئے ہم نے ایک example لی ہوا ہے ہمارے پاس ایک metallic rod ہے جیسے کہ یہ پھر سے اس کی definition لکھی ہے یہ ہمارے پاس ایک metallic جو ہے وہ wire ہے یا rod ہے ہم نے اس metallic wire کے ساتھ ایک mass کو suspend کیا ہوا ہے normal position کی اوپر جب ہم نے اس کے اوپر mass کو suspend نہیں کیا ہوا تو اس کا یہ point of suspension سے لے کر اس کا یہاں تک جو ہے اس کی length کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی length ہے l لیکن جیسے ہم اس کے اوپر weight کو hang کر دیں گے تو basically اس wire کے اوپر کیا لگے گی stress لگے گی force لگے گی جس کی direction یہاں پر downward ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں اس کی force apply کرتے ہیں تو اس کی length پہلے l تھی لیکن اب اس کی length میں جو یہاں سے لے کر یہاں تک اضافہ ہوگا وہ ہمارے پاس small l ہے اگر ہم زیادہ force apply کریں گے تو small l کی value زیادہ ہوگی اور ایک وقت آئے گا کہ ہم force کو بڑھاتے جائیں تو length ہمارے پاس بڑھتی جاتی ہے یہ دونوں directly proportional ہوتے ہیں تب ہمارے پاس graphic set rate line آتا ہے لیکن ایک point ایسا آئے گا جو کہ ہمارے پاس proportional limit کے بعد ایک ایسا point آئے گا جو کہ ہم نے پہلے top پہ کیا ہے ایک ایسا point آئے گا کہ جس sequence کے ساتھ ہم force کو بڑھائیں گے اس sequence کے ساتھ length میں اضافہ نہیں ہوگا ان دونوں کے درمیان direct relation جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو تب ہمارے پاس وہاں پہ جو ہے وہ material کے اندر بے شک elastic city ہوگی اس کو چھوڑیں گے اپنی regional position پہ یہ چلا جائے گا لے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ relation ہے directly relation ہی ہوگا دیکھیں ایک وائر تھی متیلک وائر تھی اس کی length l تھی ہم نے force f apply کی اس کی length میں اضافہ l ہوا اگر ان force اور جو یہاں پہ اس کی جو ہمارے پاس length میں جو اضافہ ہوا ہیں ان دونوں کے درمیان اگر ہم relation کو ڈرہ کریں تو وہ ہمارے پاس graph کچھ اس طرح سے آئے گا along the x axis ہم نے length لی ہوئی ہے along the y axis ہم نے force لیا وہ force کو بڑھانے سے اس کی length میں اضافہ ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں اس point کی اوپر ہم نے اس کی force جو ہے وہ f force جب اس کی اوپر f force لگ رہی ہے تب اس کے cross pointing اس کی length جو ہے وہ یہاں پہ l اس کی کوئی length ہے ہم نے force f سے f1 پہ ہم لے گئے ہیں اس کی force کو تو تب اس کی force کو f1 پہ لے کے جانے سے اس کی length میں اضافہ کیا ہوا ہے l1 ہوا ہے مزید ہم force کو جو ہے f2 پہ لے جاتے ہیں تو then اس کی length میں جو اضافہ ہوگا یہ l2 اس کی length میں اضافہ ہوگا اب دیکھیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ in that case یہ جو ہمارے پاس graph یہاں سے o سے لے کر c تک graph آئے اس کو ہم بورتے ہیں یہ مارے پاس linear region ہے جس کے اندر proportionality constant رہتا ہے جس میں hookلا hold کرتا ہے اکلا میں سٹریس اور سٹین ایک دوسرے کے ساتھ direct relation ہوتا ہے تو اس کا graph سٹریڈ بنتا ہے اس کے پاس c سے لے کر h تک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو دونوں quantity length اور force کے درمیان relation constant نہیں رہتا ان کے درمیان جو ہے directly relation نہیں رہتا تو graph ہمارے پاس اس کو بالکل سٹریڈ جانا چاہیے لیکن سٹریڈ نہیں جاتا بلکہ قرب ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ دونوں quantity ایک دوسرے کے ساتھ جس sequence کے ساتھ لینٹھ میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ ہمارے پاس جو ہے نال لینئر ریجن آ جاتا ہے اب ہم نے سٹرین انرجی کیلکولیٹ کرنا ہے اگر ہم یہاں سے لے کر تو اس ایچ پوائنٹ تک دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایچ پوائنٹ جو ہے وہ الاسٹک سٹی مینٹین رہتی ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس لے کر ایچ تک جب میٹیریل کے اندر اس کی الاسٹک سٹی مینٹین رہے مطلب سٹریس کو اگر موو کر دے تو اپنی اریجنل شیپ پہ آ جاتی اس کو الاسٹک سٹی کہتے ہیں تو اس پوائنٹ تک ہم نے جو ہے وہ یہاں پہ اس کا انرجی کلکولیٹ کرنا ہے انرجی کلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں بسکلی ورکڈن کلکولیٹ کرنا ہوگا بسکلی آپ دیکھیں فورس اپلائی کر رہے ہیں تو اس کی لینٹھ میں جو اضافہ ہو رہا ہے وہ اس کو ڈسٹنس لیں تو یہاں پہ بسکلی ورک ہو رہا ہے اور یہ ورک ایز انرجی کے طور پہ سٹور ہوگا اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی آپ گراف کو سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ گراف کو سٹیڈی کرنے کے لیے آپ نے پڑا تھا کہ ورکڈن بائی ویریبل فورس فورس یہاں پہ بڑی ہے پہلے فورس ی اور ہما روکڈن میں کم ہے پھر فورس میں اضافہ ہوا ہوا پھر فورس میں اضافہ ہوا فورس نیک سرٹیٹ لائن آتی ہے اس وجہ سے اس کو لینئر ریجن بہتے ہیں اگر ہم اس ریجن کی بات کریں تو اس ریجن میں ہمارے پاس ہوا ہے وہ لینئر ریجن نہیں ہے بلکہ ایک کروی لینئر لائن آتی ہے اس طرح سے اور دین ہمارے پاس یہاں پہ آنے والا یہ سارا ایریہ ہم نے کلکولیٹ کر لیا تو یہ اس کے ورگڈان کی کل ہوگا اور اسی ورگڈان کو ہم انرجی کا نام دیں گی ایک انرجی یہاں سے آگی ایک انرجی یہاں سے آگی دونوں انرجی کو جب ایڈ کر لیں گے تو ٹوٹل انرجی ہمارے پاس آجی گے جس کو سرٹین انرجی ڈی فارمی مٹیریل کہتے ہیں اس کو کلکولیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں ایک ہمارے پاس یہ ٹرائنگل ٹرائنگلر شیپ آ رہی ہے اب ہم اس کا ایریہ کلکولیٹ کریں گے جس میں کیا ہے یہ ایک ٹرائنگل بہن یہ اس ٹرائنگل میں یہ اس کی بیس ہے بیس کی لینٹھ دیکھیں تو L1 ہے جبکہ یہ جو ہائٹ ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اگر ہم یہاں پہ ہائٹ کی بات کریں تو یہ یہاں سے لے کر یہاں تک فورس ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ F1 اس کی فورس ہے تو اگر ہم یہاں پہ ورکڈن کلکولیٹ کرنا چاہئے تو یہ ہمارے پاس ایک سٹریڈ گراف آتا ہے اس وجہ سے اس کو لینئر ریجن کا نام دیتے ہیں تو لینئر ریجن کے اندر اگر ہم یہ ورکڈن کلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ ورکڈن جو ہے وہ area of triangle کے equal ہوتا ہے triangle کے area کا فارولہ ہمارے پاس half of base into height ہوتا ہے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ورکڈن ایسے آگیا half of یہ آگیا base کی جگہ پہ دیکھیں L1 base آگیا height جو ہے وہ اس کے F1 ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ F1 آگیا تو یہ ہمارے پاس equation number 1 ہے اس کو basically ہم نے equation number 1 کا جو ہے وہ نام دینا ہے یہ ہمارے پاس equation number 1 ہے یہ equation number 1 ہے next اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہم نے تو calculate کرنا ہے یہاں پہ مجھو جو ہے وہ اس کا work done calculate کرنا ہے تو work done جو ہے وہ بھی depend کرتا ہے اس کی length کی اوپر اور یہاں پہ لگنے والی force کی اوپر لگنا اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور modify کرنا چاہتے ہیں اس relation کو تو اس کو کرنے کے لیے دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہم نے example لی ہوئی ہے یہ elastic limit والی ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی example ہے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی جو length میں جو change جو change آتا ہے اس کو young modulus جو ہے وہ نام دیتے ہیں e is equal to f over a over l1 over l یہ ہمارے پاس وہ formula ہے جو کہ tensile stress over tensile certain جو ہم نے last time جو ہے وہ young modulus shear modulus اس طرح سے ہم نے جو اس کو بارے میں پڑھا ہے وہی والا ہمارے پاس یہ elastic city is equal to f over a یہ ہمارے پاس stress ہے جبکہ certain کیا ہوتا ہے change of length over original length یہ ہمارے پاس l1 اس کی change of length ہے اور یہ original length ہے اس کو اگر ہم مطلب اس کو arrange کرتے ہیں تو f1 l over a into l1 آتا ہے یہ ہمارے پاس e کی value آگئی یہاں سے اگر ہم f1 کی calculate کرتے ہیں value تو f1 اگر ہم یہاں سے نکالتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آتا ہے اسی فارمولے سے f1 نکالیں تو e al1 over l آتا ہے اس f1 کی equation number 1 میں یہاں پہ value put کریں اور اس کو arrange کریں تو ہمارے پاس work done کا جو فارمولہ ہوتا ہے from equation number 1 work done کا فارمولہ آجائے گا half of e al1 کا scare divided by capital یہ ہمارے پاس equation number 2 ہے work done کا ایک فارمولہ یہ دوسرا work done کا فارمولہ ہم نے یہ calculate کیا ایک اور بھی اس کا فارمولہ ہے وہ اس کا فارمولہ کہاں سے آئے گا جب آپ اس equation کو دیکھتے ہیں تو اس equation میں ہمارے پاس l1 بھی small l1 بھی یہاں پہ ہم نے اس کی value put کی تو ایک یہ فارمولہ آگیا یہاں پہ ہم l1 کی بھی value put کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس third formula آجائے گا l1 کی value اسی equation سے جب ہم calculate کریں گے تو ہمارے پاس l1 is equal to f1 l over a e آجاتا ہے اس l1 کی value ہم جو ہے اس equation number اس جگہ میں put کریں گے تو یہ work done کا ہمارے پاس جو ہے next formula آجائے گا half of f1 2 l over e یہ آجاتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ work done کے تین فارمولے آگے ایک ہمارے پاس یہ equation number one ہے دوسرا equation number two اور third one equation number three یہ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ان تینوں فارمولوں کو جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق ہمیں use کر سکتے جب numerical سال کریں گے تو اگر ہمارے پاس force ہوگی اور ساتھ اس کی length ہوگی تو یہ فارمولہ use کریں گے لیکن اگر اس کا young modulus آئے گا e کی value دی ہوئی ہوگی length وغیرہ اس کو use کریں گے لیکن اگر وہاں پہ apply ہونے والی force صرف ہو تو تب ہم اس کا فارمولہ یہ والا use کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کا جو ہے وہ ہم area calculate کر لیں تو یہ work done کی equal ہوتا ہے triangle کا area ہم نے calculate کیا work done کی equal اور یہ جو سارے work done ہے یہ یہاں پہ موجود جتنی بھی اس کے energy store ہوتی ہے اس کے energy کے equal ہوگا next اگر ہم یہاں پہ دیکھیں area calculate کریں گے تو یہ اس کے work done کی equal ہوگا یہ ہمارے پاس triangle نہیں باری ہے ہمارے پاس tripism باری ہے tripism ایک ایسی ہمارے پاس چیز ہوتی ہے جو کہ likea اس کی آپس میں عامنے سامنے کی length ایک دوسرے کی equal نہیں ہوتا ہے یہ اگر دیکھیں تو f1 ہے اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ f2 اس کی length ہے f2 جو ہے یہاں پہ tripism جو ہے اس کی equation یہاں پہ لگانے نالی نہیں region کے اندر جو ہے وہ یہ area ہم calculate کریں گے تو یہ work done کی equal ہوگا تو work done equal ہمارے پاس کیا آجائے tripism ہے area of a trip trip پیزیم ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے sparing تھوڑے گلت لکھے ہے trip پیزیم z بھی یہاں پہ آئے گا تو وہ ہمارے پاس آتا ہے اس کا فارمولا کیا ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ آنے والی جو دونوں جو length ایک دوسرے equal نہیں ہے ان کی اگر ہم یہاں پہ average لے لیتے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس یہ length ہے بیسکل ہمیں یہاں سے لے کر یہ length چاہیئے نا یہ length یہ کیسے ہوگا یہاں پہ ورکڈن کیا یہ بھی ورکڈن کیلکولیٹ کیا اگر ہم total ورکڈن کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ورکڈن کو اور یہاں پہ موجود اس ورکڈن کو اگر ہم کیلکولیٹ کر لیں area of a triangle plus area of a tripezium ان دونوں کو اگر ہم ایڈ کر لیں تو یہ ہمارے پاس total work done کیلکولیٹ اور یہی total work done جو ہے ہمارے پاس certain energy کیلکولیٹ ایک چیز آپ لاست پہ سنتے جائیں کہ ہمارے پاس لاست ٹائم جو ہم نے گراف لیا تھا وہ گراف ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہوا بہت آگے جا رہا تھا جس میں ہم پلاسٹک سٹی آجاتا اور لاست پہ یہاں پہ فریکشن جو ہے وہ سٹریس پہ آجاتا ہے تو ہم نے یہاں پہ جو دیکھ سٹریس میں دوبارہ اس پات کو فالو کرتا ہوا یہاں تک نہیں پہنچے گئے اس وجہ سے انرجی بہت کام سٹور ہوگی اس وجہ سے جو سٹریس لگے 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 لگے